وہی اقیدہ یہاں پر اشرف علی چانوی صاحب کے بارے میں صفحہ دو سو بیس اشرف السوانے کہتے ہیں دارلم دیوبند میں جلسہ ہوا سارے لوگ آئے عراقیم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ حکیم الامت بھی جلسے میں تقریر فرمائے کئی لوگوں نے آ کر ان سے درخواست کی حضرت ناما نے پھر علماء نے آ کر درخواست کی حضرت ناما نے اکابر علماء نے شفارش کی تو حضرت کو تنگی واقع ہوئی نہ انکار کر سکتے تھے نہ اقرار جب کچھ نہ بنا تو رونے لگے گردن جھکا لی یہ حال دیکھ کر مولانا ظہر الاسلام فتح پوری کا دل پانی پانی ہو گیا اور پھر انہوں نے بے اختیار ایک بات کہی ذرا سنیے شاہ سلیمان صاحب بلواروی بھی اس موقع پر آئے ہوئے تھے انہوں نے عجیب بات کہی اور وہ کیا تھی کہ جناب بس بھائی بس حکیم الامت اشرف علی تھانی صاحب کو چھوڑ دو بس بھائی بس اب ان کو درست دینے کے لیے کوئی نہ کہے کہا کیوں کہا میں اس کو ایسی حالت میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ وعث کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھے تو ان کے موں سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ ان الحق ہوگا اگر اشرف علی تھانوی حکیم الامت مجدد ملت ممبر پر درست دینے کے لیے آگئے تو ان کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلے گا ان الحق میں اللہ ہوں اگر یہ ولایت ہے اگر یہ بزرگی ہے احترام کے ساتھ شدید احترام کے ساتھ ارز کرنے دیجئے اگر یہ ولایت ہے تو بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہے کائنات ایک پلڑے میں ہو امام کائنات محمد کریم ایک پلڑے میں ہو پوری کائنات مل کے میرے نبی کیا مقابلہ نہیں کر سکتی تو نبی نے کب کہا تھا ان الحق میں اللہ ہوں ابو بکر نے کب کہا عمر نے کب کہا عثمان نے کب کہا تقدس کی چادر اپنی جگہ پر لیکن یہ عقیدہ جو حکیم حکیم الامت کے نام سے امت کے اندر پھیلایا جا رہا ہے آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کہ یہ عقیدہ کیسا ہے کیا ہر چیز اللہ تعالی ہے یا ہر چیز کا مالک اللہ ہے کیا ہر چیز اللہ ہے حلوہ گندگی انسان جانور ہر چیز وہی ہے یا ہر چیز کا مالک اور کنٹرولر اللہ ہے سورة فرقان آیت نمبر دو اللہ لہو ملک السماوات والارض اللہ لہو ملک السماوات والارض وہ اللہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے سب اللہ نہیں ہے لہو سب اللہ نہیں ہے آسمان اللہ نہیں زمین اللہ نہیں گندگی اور پرخانہ ایک چیز نہیں حلوہ ایک چیز نہیں بلکہ اللہ لہو ملک السماوات والارض ہر چیز کا مالک کون ہے ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا تم تو کہتے ہو ہر چیز اللہ ہے اللہ کا تو ثانی کوئی نہیں اللہ کا تو بیٹا بھی کوئی نہیں ولم يکل لہو شریک فی الملک اللہ کی اس بادشاہت کے اندر اللہ کی اس حکومت کے اندر اللہ کی اس ملک کے اندر کوئی دوسرا ساجی اور ساتھی بھی نہیں ہے وخالقہ وحدت الوجود کا رد یہاں پہ قرآن کی آیت سے ملحبہ کیجئے وخالقہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک مناسب اندازے کے ساتھ تہرایا قرآن حکیم الامت اشرف الی تھانوی صاحب کے پیش کردہ ان عقیدوں کا رد کر رہا ہے یہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے ہر چیز ایک ہے اور قرآن کہتا ہے ہر چیز مخلوق ہے وہ وہ اللہ ہے ہم عباد اللہ ہیں وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں وہ رازق ہے ہم مرزوق ہیں ہم عابد ہیں وہ معبود ہے وہ مالک و مولا ہے ہم گدہ گر و فقیر ہیں وہ غنی ہے ہم منگتے ہیں وہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں وہ پلاتا ہے تو پیتے ہیں وہ سلاتا ہے تو سوتے ہیں اور اگر وہ نہ سلائے نیند نہیں آتی وہ نہ جگائے تو اٹھنے ہی سکتے ہیں قرآن حکیم کے دوسرے مقام پہ غور کیجئے بیسوے پارے کی پہلی آیت ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السمائی ماء امن کون ہے جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو عقیدہ وحدت الوجود کے اوپر قرآن کی آیت کس طرح رد کر رہی ہے کہ آسمان مخلوق ہے اللہ کی والارض زمین مخلوق ہے اللہ کی وانزل لکم من السمائی ماء پانی آسمان سے اتارا پانی مخلوق ہے اللہ کی پھر فامبتنا بھی حدائق ذات بہجت پھر اللہ نے اس پانی کے ذریعے بہترین ہرے بھرے باغات پیدا کی یہ باغات مخلوق ہے اللہ کی سب مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے مخلوق اور خالقوں کہ فرق کو ختم کر دینے والا وحدت الوجود کا عقیدہ جس کو اشار والی تھانوی صاحب پیش کر رہے ہیں یہ عقیدہ قرآن کی نصے سری سے قطعی دلیل سے کفر اور حرام واقع ہوتا ہے مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُوْ شَجَرَاهَا اگر اللہ ان درختوں کو پیدا نہ کرے اگر اللہ ان باغات کو پیدا نہ کرے اللہ اگر پانی کو نہ برسائے کیا تم خود اس کو اُگا سکتے ہو اَاِلَاہُمْ مَعَلَّاہُ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جب الہ خالق اور مخلوق ایک چیز بن جائے گی تو الہ کا تصور تو ختم ہو گیا وہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے ادھر بھی تو ادھر بھی تو جدھر دیکھوں تو ہی تو وحدت الوجود کا یہ کفریہ عقیدہ غور کیجئے گا بڑے عجیب بات کہنے لگا ہوں وحدت الوجود کا یہ کفریہ عقیدہ کفار مکہ کے اندر بھی نہیں تھا اس کفر کی عقیدے کو کفار مکہ بھی نہیں مانتے تھے وہ بھی خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھتے تھے آئیے قرآن حکیم کی سورة المومنون آیت نمبر چوراسی سنتے ہیں قل اے نبی پوچھئے ان سے لیمانی الارض یہ زمین کس کی ہے یہ زمین کون ہے نہیں کہ زمین بھی اللہ جانور بھی اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ چعال اللہ اما یقولون نبی کفار مکہ سے پوچھئے قل لیمانی الارض ومن فیہا یہ زمین کس کی ہے ومن فیہا زمین میں انسان ہیں زمین میں عورتیں ہیں زمین میں مرد ہیں زمین میں انسان ہیں کیا یہ عورت اللہ کی صورت ہے کیا آدمی اللہ کی صورت ہے کیا بندے اللہ کی صورت ہیں کیا اللہ انسانوں کی شکل میں دنیا پر آیا ہے کفار مکہ سے پوچھئے لیمانی الارض یہ زمین کس کی ہے ومن فیہا اس میں جو کچھ ہے سب کا مالک کون ہے جانتے ہو تو بتاؤ نبی پوچھئے سات آسمانوں کا رب کون ہے ورب العرش العظیم باب برکت عظیم عرش کا رب کون ہے کفار مکہ جواب دیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ آسمانوں کا رب اللہ زمینوں کا رب اللہ مردوں کا رب اللہ عورتوں کا رب اللہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے یہ کفر کا عقیدہ ہے کہ جس طرح مولانا ذکریہ صاحب نے بھی فضائلِ صدقات کے اندر لکھا اے اللہ جو تُو ہے وہ میں ہوں جو میں ہوں وہ تُو ہے کسی بھائی کے دل پہ اگر بری باتیں لگیں میں اللہ کے لئے اس سے معافی مانگنے کے تیار ہوں لیکن ایک چھوٹا سا سوال کرنے کا مجھے حق ہے کہ ولایت کا ملتی ہے جس کو آپ ولی سمجھ رہے ایک سائٹ پر رکھیں ایک سوال کا جواب تو دیجئے ولایت کا ملتی ہے جب عقیدہ وہ بنے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے عمل وہ بنے جو قرآن دعوت دیتا ہے اگر کسی ہستی کسی ذات کے عقائد اللہ اور اس کے رسول سے تقرار رہے ہو تو ان کو ولی مانا نہیں جا سکتا اب قرآن حکیم کی ان آیات کو سکتا ملتی ہے